السلام علیکم ویورس انازو کچھن میں آپ کا موسٹ ویلگم ہے آج انازو کچھن میں گاجر کا اچار بن رہا ہے جو بہت ڈشٹی اور کھانے میں بہت لازیز معلوم ہونے والا ہے اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جائے گا بے غر دھوپ کے آپ اسے دھوپ میں نہ بھی رکھیں تب بھی یہ اچار کافی دنوں تک رہ سکتا ہے تو چلیے بنانا شٹارٹ کرتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اس کی تھیوری کو جان لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک چمچ سانف اور ایک چمچ سرسوں اور ایک چمچ میتھی دانا اور ایک چمچ زیرہ اور ہاف ٹی سپون میں نے کرونجی لیا ہے اور اسے اچھے سے اب روشٹ کر لیں گے روشٹ کی اس کی خوشبو نکل رہی ہے جب یہ بھون جاتا ہے تو اس کی اچھے سے خوشبو آنے لگتی ہے تو سمجھ جائیے کہ ہو چکا ہے تو یہ ہو چکا ہے اسے میں ٹھنڈا ہونے دے رہی ہوں اس کے بعد اسے پیس لوں گے یہاں میں نے کراہی میں تیل ڈالا اور اس طرح سے گاجر کو کاٹ کر میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب اسے تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں آچار بہت ہی جلدی اور بہت ہی گلیسیز بن کا تیار ہونے والے ہیں اب اس میں سوٹے کرنے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا ہری میرچ ایٹ کر دیتے ہیں اسے بھی اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں ایک دو بار چلا لیں گے اب اس میں جو ہے سارے مسالے جو میں نے پھون کر رکھے تھے اسے مکسر کے جار میں پیس لیا ہے اب اسے ایٹ کر دیں گے ابھی فلیم کو میں بلکل دھیما رکھی ہوئی ہوں ابھی آف نہیں کیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو گاجر کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اس میں میں نے ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لال میرچ ایٹ کی ہے اور اس کے بعد اب اسے میں تھوڑا سا ہنگ ایٹ کریں گے انگ سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اچار کا اور اس میں میں نے آمچور پاورڈر ون ٹیبل اسپون ایٹ کر دیا ہے اور اسے کافی اچھے سے مکس کر لیں گے اور میں نے فلیم کو کر دیا ہے آف تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے اس میں ایٹ کیا تک اس کی کلر جو ہے اور بھی اچھا ہو جائے گاجر کا اور ایسے اچار گاجر میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اس میں 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 نے نمک ایٹ کر دیا اب اس میں تھوڑا سا کرانجی اوپر سے میں نے ایڈ کی ہے تین نیمو کا رس میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے چھلنی سے چھان لیا آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے ایک چھلنی اس پہ گاجر پہ کیوں رکھی کیونکہ مجھے ایک ہاں سے شوٹ بھی کرنا ہوتا ہے اس لیے میں نے اسی طرح سے کیا ہے اب اسے کافی اچھے سے مکس کر لیں گے اچار بلکل ریڈی ہو چکا ہے چلیے اب اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ایک ویڈیو واش کرنے کے بعد اگر آپ کو پسند آتی تو ایک لائک تو بنتا ہے تو ونٹر اسپیشل اچار بن کر بلکل گاجر کا تیار ہو چکا ہے تو آپ اسے کسی جار میں رکھیں اور رکھ کر اسے ازلی کھا سکتے ہیں دھوپ نہ آئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں اب اسی تھیوری سے آپ اپنے کچن میں سے ٹرائی کریں چلیے آپ سے ملتے ہیں نیکچ ریسپی میں نیکچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ